سر میں آپ سے مزید جانا چاہوں گا کہ کیا کام آرڈر پر مال تیار کر کے بھی اپنا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے جی ایسے بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ ٹریڈر ہیں آپ یہ سمجھ دیں کہ شاید بہت بڑا پورا کنٹینر شپمنٹ آرڈر کریں گے تو اس پر مال بنے گا فیکٹریاں جو ہے مینیمم پانچ ہزار میٹر تک جو ہے پروسس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مینیمم پانچ ہزار میٹر ہو آپ کا تو ہم پروسس کر دیں گے اب اس میں آپ فرض کر لیں ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ اگر ایک میٹر پچاس کا بھی ہے تیسے آپ سو کا بھی لگا لیں تو پانچ ہزار کتنے گئے تو جہاں دو ڈائی لاکھ رفے کا آرڈر بنتا ہے جی ساری بڑا نہیں ہے تو اس کو آپ لوز شپمنٹ کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں اور آپ لوکل مارکیٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو چھوٹے لیول سے آپ شروع میں لیفٹ آور کا مال اٹھائیں لیفٹ آور کا کپڑا اٹھائیں آپ پوری پوری شپمنٹیں مل جاتی ہیں بڑی بڑی لاٹیں مل جاتی ہیں آپ کپڑا اٹھا کے اس کی سٹیچنگ کر کے کام کریں بلکل ٹھیک ہے سر جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے پھر آپ چھوٹے آرڈرز پروسس کریں پانچ ہزار دس ہزار میٹر اور پھر آگے آپ بڑھتے جاتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے کام شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا پڑے گا یا تو زندگی میں اگر آپ نے اپورچونٹی کو کیش کرنا ہے تو رسک لینا پڑے گا بلکل سر اگر آپ رسک نہیں لے سکتے تو آپ کسی اپورچونٹی کو کیش نہیں کر سکتے ایسا ہی ایسا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں تو ہر بزنسمن ہمیشہ رسک لیتا ہے جو بھی کامیاب بزنسمن ہے وہ ہمیشہ رسک لیتا ہے اور رسک لینے کے بعد اس کو رسک مینجمنٹ کرتا ہے پھر جا کے ایک لیول کے بعد وہ کامیاب ہوتا ہے تو اگر آپ زندگی میں رسک لینا نہیں جانتے تو آپ کبھی بزنسمن نہیں بن سکتے ایسا ہی ہے سر بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کام کو شروع کر کر ایکسپورٹ کا یہ سٹیچنگ یونٹ کا بیٹ شیٹ کا کام شروع کر کر کس طرح وہ آگے بڑھ سکتے ہیں تھوڑی سی اڈوائز دے دیں دیکھیں جو بھی بھائی ایکسپورٹ کے بزنس میں آنا چاہتا ہے یہ بیٹ شیٹ کا کام کرنا چاہتا ہے تو میں نے بتایا ٹیکسٹائل پاکستان کا بہت بڑا سیکٹر ہے اور اسی لیے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے کوئی ملک تو پاکستان سے یارن خرید رہے کوئی ملک پاکستان سے گری کپڑا خرید رہے کوئی ملک پاکستان سے بیٹ شیٹ خرید رہے کوئی ٹاول خرید رہے کوئی گارمنٹ خرید رہے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں جتنے بھی جینز کی پینٹے ہیں جو بھی ہے وہ زیادہ تار ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ پاکستان سے راہ مٹیریل یا مینفیکچر پرڈک سپلائے ہو رہے ہیں جی سر تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پیسہ کمارے ہیں تو جب ہمارے پاکستان میں ہمارے سامنے یہ کام ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کام کو سمجھ کر چھوٹے لیول پہ اس میں سٹیپ لے کر آہستہ آہستہ سمجھتے سمجھتے جائیں سیکھتے جائیں اور اس کام کو ایک لیول ہے کہ ہم بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں جی سر بالکل تو میری سوچ یہی ہے کہ لوگوں کو جب اویرنیس ہوگی وہ چھوٹا کام کریں وہ پچاس ہزار کا مال اٹھائیں اس کو سیل کریں لاکھ کا مال اٹھائیں اس کو سیل کریں دو لاکھ کا مال لیفٹ آور اٹھاتے ہیں بیٹ شیٹ کا ٹاول کا فیکٹریوں سے مال اٹھاتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے پچاس ہزار کا مال اٹھایا تا ستر میں بھیج دیا لاکھ کا اٹھایا ڈیل لاکھ میں بھیج دیا جی سر جیسے ہی اس کو سمجھ آتی ہے وہ کام کو سمجھتا جاتا ہے پھر وہ ایکسپورٹ پہ پھر جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ لیفٹ آور کا مال اٹھاتے ہیں پاکستان سے لاکر ہے ملیشیا میں سیل کر دیتے ہیں لاکر آزربائی جان میں سیل کر دیتے ہیں یا پھر یہاں سے بہت سے لوگ ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ انہیں لیفٹ آور مل جائیں جی صاحب وہ اگر آپ وہاں سے اٹھایا ہوا تو آپ ان سے رابطہ کر کے ان کو سیل کر سکتے ہیں خود لاکر سیل کر سکتے ہیں تو بہت سے ایسے کام ہے اگر لیفٹ آور کے بعد آپ جب آپ کو تھوڑا مارکیٹ کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ اپنے سٹیچن یونٹ لگا کر بیٹ شیٹ وہاں سے پرنٹ کروا کر چھوٹے چھوٹے آرڈر پروسس کریں جی سر بالکل ٹھیک ہے اور آپ کوپی کرتے ہیں مثلا ٹرکی کے نو ڈاؤٹ کے ان کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ بہت اہلا قسم کے ہوتے ہیں جی سر پرنٹنگ بہت اچھی ہے ٹرکی کی اور ان کا جو انوویشن ہے ڈیزائن کے اندر کیونکہ یورپ کو انہوں نے سپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کی تو ہم یہ ہے کہ ہمارے پاس پوٹینشل ہو تو ہم ٹرکی کو کاپی کریں جی سر اب بیس ملکوں کو ٹرکی اپنے سراؤنڈنگ کنٹریز کو سپلائی دے رہا ہے بالکل ٹھیک ہے سر تو اگر ہم سپوز کریں وہ جو چیز بیس ڈالر میں دے رہا ہے وہی چیز ہمارے پاس پوٹینشل ہے کہ ہم دس ڈالر میں دے سکتے ہیں اب اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ٹرکی نے بنایا ہوا ہے ہم بھی بنایا بلکل سر ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے نوجوان جب آگے آئیں کہ ہر بندہ جوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہیں بھاگے گا اب نوکری لگنے کے لیے تو دس لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں باہر یورپ جانے کے لیے تو گیارہ لاکھ بارہ لاکھ کا ویزا صرف ویزڈ ویزا لینے کے لیے آپ پیسے دینے کو تیار ہے لیکن ایک چھوٹا سا بیزنس شروع کرنے کے لیے دو ڈائی لاکھ اپنی ذات پر ہی آپ کرچہ کرنے کو تیار نہیں ہے ایسا ہی ہے تو یہ تو جب آپ کی منٹیلٹی ہے کہ آپ یورپ اگر ڈنکی لگا کے چلے جائیں گے یا آپ ویزڈ ویزے میں بھی نہیں شامل ہو پا تھا اللہ سب کو بچائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فیوچر اور کیریئر بیلڈنگ میں پیسہ نہیں لگاتے اور ہم ایجنٹوں کو دے دیتے ہیں یورپ جانے کے لیے یا ویزوں کے لیے یا نوکری لگانے کے لیے جب تک ہمارا نوجوان یہ نہیں سوچے گا چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے کوئی بزنس وہ شروع نہیں کرے گا تو سیلف میڈ کیسے بنے گا جی سار میں نے ساٹھ ہزار سے پہلا کام شروع کیا تھا ساٹھ ہزار پاکستانی روپیز سے میں نے ایم ای سی کیا ہوا ہے اس کے بعد میں نے ایم فیل کیا اس کے بعد میں نے یوکے سے امریکہ سے ڈپلومیں لیے اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے میں بریٹش پٹرولیوم میں ایز ای منیجر جاب کر رہا ہوں جی سار یہ ایک میری پارٹ ٹائم ایکٹیوٹی مجھے بزنس پہ شوق ہے میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے بزنس بھی چلتا رہے بائنگ ہاؤس ہے اس کے علاوہ میں آگے جو پورٹ فولیو مینجمنٹ کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں اللہ کا شکر ہے میرے بس جوب بھی ہے باقی بھی ساری چیزیں مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ جب افرٹ کرو گے چھوٹا سٹارٹ لوگے تو اس سے سیکھو گے بلکل سار ایسا ہی ہے سیلف لرننگ جو ہے یہ بہت امپورٹن ہے یہ سیلف اپنے اوپر انویسمنٹ ہے آپ اپنے اوپر انویسمنٹ کر کے تھوڑا تھوڑا سیکھتے جاؤ گے اور جب آپ ایک لیول پر آوگے تو ٹیکنیکلی آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی اس کے بعد بزنس جو ہے دنیا میں صرف بزنس ہی ایسا ہے اگر آپ کو سرکاری نوکری مل بھی جاتی ہے گورنمنٹ جوب مل بھی جاتی ہے تو بھائی آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بزنس کیوں کرتے ہو مطلب آپ نے ساری زندگی ایسا سیکری جوب کی سی ایس ایس کیا جوب کی جب ریٹائر ہوئے پھر آپ بزنس شروع کر لیا جی ساری جوب کے بعد اگر بزنس کرنا تو میں کہتا ہوں جوب سے پہلے بزنس کرو اور اس سے آپ کا کیریئر اور آپ کی زندگی کو بہت اچھا بوسٹ ملے گا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے بھی کم عمری میں بزنس شروع کیا پہلے دو چار سال میں انہیں سیکھنے میں تجربے میں آگے پیچھے معاملات میں لاؤسز میں افرٹ کرتے ہوئے گزرا لیکن پھر وہ گروہ ہوئے اور پھر وہ ایسا گروہ ہوئے کہ وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے جی سار اب یہی بات ہے کہ اگر آپ چھوٹا سٹارٹ لیں گے تو چھوٹا سٹارٹ سے آپ کی لرننگ بھی شروع ہو جائے گی اور لرننگ بھی شروع ہو جائے گی جی سار آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آشتہ آشتہ آپ کو بزنس کی سمجھ آ جائے گی اور ایک لیول پہ آپ ایک منجے ہوئے ایکسپیرینس بزنس مین کہلا ہوگے اور آپ جو ہے دنیا میں آپ ضروری نہیں کہ آپ یورپ میں بزنس کرو ضروری نہیں آپ ایشیاں میں بزنس کرو اس وقت سب سے زیادہ بزنس پوٹینشل جو ہے وہ ریشن سیکٹر کے اندر ہے جی ساری ایک تو ریشن اور دوسرا افریکن سیکٹر ہے یہ دونوں سیکٹر جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں دنیا سے اب جو پیچھے رہ گئے تو ابھی یہاں پہ انسیچوریشن ہے آپ لوگ جہاں پر کچھ بھی سپلائے کرو جی ساری بہت اچھا مارجن یعنی افریقہ کے اندر یا ریشن سیکٹر کے اندر ریشن سیکٹر میں تقریباً آٹھ سے دس ممالک ایسے افریقہ میں پندرہ بیس ملک ایسے ہیں جن میں بہت اچھا بزنس پوٹینشل ہے جب تک ہم لر نہیں کریں گے جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو آگے کیسے ہوگا آپ سیلف میڈ بنیں چھوٹا سٹیپ لیں اور انشاءاللہ کوشجے ہماری اس چینل کے اندر ہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو ایک آئیڈیا دے سکیں ایک سوچ دے سکیں کہ وہ کچھ کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں جی سر بلکل ایسا ہی ہے سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھایا تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آزربیجان باقو میں سٹیچنگ یونٹ لگا کر یورپ اور رشیا کو اسی طرح سپلائی دی جا سکتی ہے جس طرح ترکی کے لوگ کام کر رہے ہیں سپلائی کر رہے ہیں ایکسپورڈ کر رہے ہیں کیا یہاں پہ بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے کام کر کے جب آپ آتے ہیں آپ کی پوڈکٹ جو ہے کلائنٹ جو ہوتا ہے اس کے لئے ریٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ریٹ کے بعد کوالٹی اب سب سے پہلے اگر آپ کوالٹی کو لے کر آئے تو دوسری بات ریٹ کیا آ جاتی ہے جب آپ کی کوالٹی جو ہے ٹرکی کے برابر کی ہے یا بعض دفعہ اس سے بھی اچھی ہوتی ہے تو کوالٹی تو وہی آپ دے رہے ہیں لیکن ٹرکی وہی چیز بیس ڈالر میں دے رہے ہیں آپ دس سے بارہ میں دے رہے ہیں جی سار تو ڈیفینیٹلی کلائنٹ آپ آپ ہی سے لے گا ایسا ہی ایسا کوئی بندہ جو ہوتا ہے وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے سیم کوالٹی کم پیسوں میں کیسے ملے گی اور یہی جب ہم میں بھی مارگیٹ میں جاتا ہوں آپ بھی جاتے ہیں ہر بندہ جاتا ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اسے کوالٹی بھی اچھی چاہیے لیکن اچھے ریٹ پر بھی چاہیے جی سر بالکل ٹھیک ہے تو کلائنٹ کے لیے تو یہی جب آپ یہاں سیٹ اپ بنائیں گے تو دیفینیٹلی انشاءاللہ تعالی آپ بیٹر کوالٹی کم ریٹ پر دے رہے ہوں گے تو کلائنٹ آپ سے لے گا ایسا ہی ہے سر بلکل سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو آپ کے ساتھ کام کرنا جاتے ہیں یہاں پہ ایکسپورٹ کے حوالے سے کام کرنا جاتے ہیں تو آپ ان کو اپنے بائنگ ہاؤس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کون سی سروسیز دے رہے ہیں جی اکلیم اللہ میں نے بتایا ہم تقریباً دو سے تین طرح کی سروسیز دے رہے ہیں جی سر بائنگ ہاؤس ہمارا دہور میں مارڈل ٹون لنک روڈ پر ہے وینیج بائنگ ہاؤس کے نام سے ہے ہم سروسیز کیا دیتے ہیں کہ اگر آپ ریشن سیکٹر کے اندر یعنی ریشیا آزربائی جان یوکرائن ٹرکی ان ممالک میں بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس آرڈی آرڈر ہے تو ہم اس آرڈر کو پروسس کرانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے بلکل ٹھیک ہے آپ کو پیمنٹ گارنٹی بھی لے کے دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پری شیپمنٹ انسپیکشن اور اس میں جو پوری کمپلیٹ اے ٹو زیڈ آپ کو انفرمیشن ہے مارکیٹ کی اور مارکیٹ کے آرڈر ہینڈلنگ ہے ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس آرڈر کو سموتھلی پروسس کرانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے بلکل ٹھیک ہے ساری دس سے بیس یا تیس پرسنٹ تک ڈیپینڈ کرتا ہے میکسیمم تیس پرسنٹ تک جو منافع میں سے کمیشن ہم لیتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی بندہ ہمارے ساتھ سیل بیسز پر پارٹنرشپ کر کے کام کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ان چار ملکوں میں سیٹ اپ رہے رشیہ میں ہے یوکرائن آزربائیجان اور ٹرکی یہاں پر ہم آپ کے ساتھ سیل بیسز میں فوڈ سیکٹر میں اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہمارا پورا سیٹ اپ ہے سیلز کا نیٹ ورک ہے ویر ہاؤسز ہیں کمپنیز ہیں پورا سٹاف ہے ہم آپ جو بھی پورڈکٹ لے کر آئے وہ سیل کروائیں گے اور جو منافع ہوگا آدھا آپ کا آدھا ہمارا بلکل ٹھیک ہے سر بھی کام کرتے ہیں تیسرا ہم اسی طرح سے اگر کوئی بندہ آتا ہے وہ اپنا کمپنی کا آفس بنانا چاہتا ہے کمپنی ریجسٹر کروانا چاہتا ہے اپنا آفس وغیرہ یا سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے تو ہم وہ سرمسز بھی اس کو پروائیڈ کرتے ہیں کمپنی ریجسٹر کروا کے ویر ہاؤس لے کر وہ اس کو پورا سیٹ اپ بنا کر ہم دیتے ہیں وہ سرمسز بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے سر آپ نے بہت زیادہ اپنا قیمتی بھی